اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عِنِّي فَإِنِّي قَرِيبُ وَجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلِيُؤْمِنُوا بِي لَعِلَّهُمْ يَرُشُدُونَ سورة البقر آیت مبر ایک سو چیاسی ترجمہ یہ ہے کہ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو میں قریب ہوں جب کوئی دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں لوگوں کو چاہیے کہ وہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پائیں اس آیت کا ربط آیت یہ ہے کہ گدشتہ تین آیتوں میں روزے کے احکام اور فضائل کا ذکر تھا اس کے بعد بھی ایک طویل آیت میں روزے اور اعتقاف کے احکام کی تفصیل ہے اس مختصر سی آیت میں اللہ تعالی نے بندوں پر اپنی خاص ان آیت اور ان کی دعاوں کو قبول کرنے کا اعلان فرما کر اطاعت احکام کی ترغیب دی ہے اس آیت کا شان نزول یہ ہے ایک عرابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہمارا رب قریب ہے اگر قریب ہے تو ہم اس سے سرگوشیاں کریں یا دور ہیں اگر دور ہو تو ہم اوچی اوچی آوازوں سے اسے پکاریں احضر صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اس پر یہ آیت نازل ہوئی ابن جرین کی روایت میں ہے کہ صحابہ کرام کے اس سوال پر کہ ہمارا رب کہا ہے یہ آیت اتری ابن عباس سے روایت ہے کہ یہود نے کہا کہ ہمارا رب ہماری کیسے سنتا ہے حالانکہ آپ کا خیال ہے کہ ہمارے اور آسمان کے درمیان پانچ سو برس کا فاصلہ ہے اسی طرح تمام آسمانوں کے درمیان اس پر یہ آیت نازل ہوئی اس آیت کی تشریح ہے کہ پہلی آیت میں تکبیر اور یادِ الٰہی اور اس کی شکر گزاری کا حکم تھا جس سے یہ احتمال تھا کہ ہم تو اس کو یاد کرتے ہیں اس کی شکر گزاری کرتے ہیں آیا وہ بھی ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے یا دنیا کے بادشاہوں کی طرح وہاں تک کسی کی رسائی اور شنوائی ہی نہیں ہوتی اس آیت میں اس شبے کو زائل کر دیا اور فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے بندے آپ سے میرا حال پوچھیں تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تو ان سے بہت ہی قریب ہوں جو مجھے پکارتا ہے تو میں اس کو سنتا ہوں اور اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں اور وہ مجھ سے جو دعا کرتا ہے میں اس کو قبول کرتا ہوں پس میرے بندوں کو بھی چاہیے کہ وہ میری اطاعت کریں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ مجھ تک پہنچنے کا راستہ پائیں پس اللہ تعالیٰ سب کی دعا سنتا اور قبول فرماتا ہے خواہ کوئی آہستہ سے دعا کرے یا زور سے وہ ہر ایک کی دعا کو سنتا ہے جو دعا زبان سے نہ ہو صرف دل سے ہو وہ اس کو بھی خوب جانتا ہے اور قبول فرماتا ہے حضرت عینس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ میرے ساتھ جیسا عقیدہ رکھتا ہے میں بھی اس کے ساتھ ویسے ہی برتاؤ کرتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا مانگتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہی ہوتا ہوں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اسے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ بلند کر کے دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں کو خالی لٹاتے ہوئے شرماتا ہے حضرت ابو سید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ سے کوئی ایسی دعا کرتا ہے جس میں نہ گناہ ہو نہ رشتے ناتے ٹوٹتے ہو تو اللہ تعالیٰ اسے تین باتوں میں سے ایک ضرور عطا فرما دیتا ہے یا تو اس کی دعا اس وقت قبول فرما کر اس کی مو مانگی مراد پوری کرتا ہے یا اسے زخیرہ کر کے چھوڑتا ہے وہ آخرت میں عطا فرماتا ہے یا اس کی وجہ سے کسی آنے والی بلا اور مصیبت کو ٹال دیتا ہے لوگوں نے یہ سن کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تو ہم بکثرت دعا مانگا کریں گے آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کچھ کمی نہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ عزیز کوئی چیز نہیں حضرت عناس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا عبادت کا مغز ہے حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دل برطنوں کی ماند ہے بعض بعض سے زیادہ نگرانی کرنے والے ہوتے ہیں اے لوگوں جب تم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہو تو قبولیت کا یقین رکھا کرو پس بے شک اللہ تعالیٰ غفلت کرنے والوں کی دعا قبول نہیں فرماتا حضرت عبداللہ حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین شخصوں کی دعا رد نہیں ہوتی عادل بادشاہ روزے دار شخص نمبر تین مظلوم اللہ تعالیٰ اسے قیامت کی دن بلند کرے گا مظلوم کی بدعا کے لیے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے میری عزت کی قسم میں تیری مدد ضرور کروں گا گو دیل سے کروں حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی دعا کرے تو عزم و یقین کے ساتھ کرے اور یہ نہ کہ اللہ اگر تو چاہے تو مجھے عطا فرما کیونکہ اللہ پر کوئی زبدستی کرنے والا نہیں حج ابو حلیل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کی دعا قبول ہوتی ہے اگر وہ جلدی نہ کرے کہ 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 میں نے دعا کی تھی اور میری دعا قبول نہیں ہوئی حضی ابو حلیل رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث کے آخر میں ہے کہ پھر آپ نے ایک ایسے مرد کا ذکر فرمایا جو طویل سفر کرتا ہے گردو غبار سے اٹا ہوا ہے پھر اسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے کہ اے رب حالا کہ اس کا کھانا حرام پینا حرام لباس حرام اور غزہ حرام ہے پھر اس کی دعا کیسے قبول اُحِلَّ لَكُم لَيْلَةَ صِيَامِ رَفَثُ الى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَى عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَقُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبِيَثُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرُ ثُمَّ أَتِمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعِلَّهُمْ يَتَّقُونَ روزوں کی راتوں میں تمہارے لیے اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے وہ تمہارے لیے لباس ہے اور تم ان کے لیے لباس ہو اللہ نے جان لیا کہ تم اپنے ساتھ خیانت کرتے تھے سو اس نے تمہاری توبہ قبول کی اور تمہیں معاف کر دیا اب تم رات میں ان سے ہم مستر ہو لیا کرو اور اللہ نے تمہاری جو کچھ مقدر کر دیا ہے اس کو حاصل کرو اور جب تک صبح کی سفیدھاری رات کی سیاہدھاری سے ممتاز نہ ہو اس وقت یعنی صبح صادق تک کھا پی لیا کرو پھر تم رات تک روزہ پورا کرو اور جب تم مسجدوں میں اعتقاف کیلئے بیٹھو تو اپنی بیویوں سے اختلاط نہ کرو یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں سو تم ان کے نزدیک نہ جاؤ اللہ لوگوں کے لیے اپنے احکام اسی طرح کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ بچے اس آیت کا شانی نوزول یہ ہے حضرت بررہ کہتے ہیں کہ جب رمضان کے روزوں کا حکم نازل ہوا تو مسلمان پورے رمضان میں اپنی بیوی کے قریب نہیں جاتے تھے اور کچھ لوگ اپنے نفسوں میں خیانت کرتے تھے اس پر اللہ تعالی نے آیت نازل فرمائی علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتابع علیکم وعفا عنکم ایک انساری دن کے کامکاج سے تکہ ماندہ شام کو اپنے گھر میں آیا کھانے میں کچھ دیر تھی اس لئے افتار کے بعد سو گیا پھر اس کو بیدار کیا تو اس نے اس خیال سے کہ سونے کے بعد کھانا منا تھا کچھ نہ کھایا اور اسی طرح روزے پر روزہ رکھ لیا جس سے اگلے روز ضعف اور کمزوری کی وجہ سے اس کی حالت خراب ہو گئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی گئی اس عرصے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی عرص کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے عشاء کے بعد اپنی بیوی سے صحبت کی اسی طرح اور لوگوں نے بھی اسی قسم کے واقعات بیان کیے تب یہ آیت نازل ہو تشریح اس کی یہ ہے کہ اکثر مفصلین کہتے ہیں کہ ابتداء اسلام میں روزہ دار کو افطار کے بعد جب تک عشاء کی نماز نہ پڑھے اور نہ سوئے اس وقت تک کھانا پینا اور جمع کرنا درست تھا اور جب وہ عشاء پڑھ چکے یا افطار کر کے سو جائے تو پھر اس کیلئے چیزیں اسی طرح ممنوع ہو جاتی تھیں جس طرح اب صبح صادق سے ممنوع ہو جاتی ہیں اس آیت میں اللہ تعالی نے وسط دے کر صبح صادق تک کھانے پینے اور جمع کرنے کی اجازت دے دی خواہ عشاء کی نماز پڑھ کر یا سو کر ان چیزوں کو استعمال میں لائے اللہ تعالی فرماتا ہے کہ تمہارے لئے روزے کی شب میں اپنی بیویوں کے پاس جانا مباح ہے اس لئے کہ ان میں سے ان میں اور تم میں باہم نہائی تبعی رخبت ہے اور ہمیں اپنے ازلی علم سے یہ بات معلوم تھی کہ تم صبر نہ کر سکو گے لہٰذا ہم نے تمہیں اجازت دے دی کہ تم صبح صادق تک ان سے مباشرت کر سکتے ہو اور کھا پی سکتے ہو مگر جب تم اعتقاف کیلئے مسجدوں میں بیٹھو تبرات میں بھی ان سے رغبت نہیں کر سکتے حضرت سحل بن سعاد فرماتے ہیں پہلے وَكُلُوا وَشُرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبِيَزُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَتِ نَازِلْ هُوِی اور مِنَ الْفَجْرِ کا لفظ نہیں اترا تھا تو چند لوگوں نے اپنے پاؤں میں سفید اور سیاہ دھاگے باندھ لئے اور جب تک ان کی سفیدی اور سیاہی میں تمیز نہ ہوتی کھاتے پیتے رہتے اس کے بعد مِنَ الْفَجْرِ اترا اور معلوم ہوا کہ اس سے مراد رات دن ہے حضرتی بن حاتم بیان کرتے ہیں کہ میں نے بھی دو دھاگے سیاہ اور سفید اپنے تکیے کے نیچے رکھ لئے اور جب تک ان کے رنگ میں تمیز نہ ہوئی تب تک کھانا کھاتا پیتا رہا صبح کو آن رسول اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ تیرہ تکیہ تو بہت لمبا چوڑا نکلا اس سے تو صبح کی سفیدی کا رات کی سیاہی سے ظاہر ہونا مراد ہے اس حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قول کا مطلب یہ ہے کہ آیت میں دھاگوں سے مراد دن کی سفیدی اور رات کی تاریخی ہے اگر تیرے تکیہ کے نیچے یہ دونوں آ جاتی ہوں تو گویا اس کی لمبائی مشرق و مغرب تک کی ہے حضرت سے مربی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سہری کھایا کرو اس میں برکت حضرت عمر بن عاز سے مربی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں سہر کھانے ہی کا فرق ہے حضرت عبی سعید رضی اللہ عنہ سے مربی ہے کہ سہر کھانا برکت ہے اسے نہ چھوڑو اگر کچھ نہ ملے تو پانی کا گھونٹ ہی سہی اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے سہری کھانے والوں پر رحمت پھیشتے ہیں حضرت عبوزر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک میری امت افطار میں جلدی اور سہری میں تاخیر کرتی رہے گی تب تک بھلائی سے رہے گی روزے کی فرضیت مریض و مسافر کے لیے رخصت روزہ شروع کرنے اور کھولنے کے اوقات وغیرہ اللہ کی حدود ہیں ان کو پامال نہ کرو جو حکم جس طرح بیان کیا گیا ہے اس پر اسی طرح عمل کرو ایسا کوئی کام نہ کرو جس سے روزہ ذائق ہو جائے وآخر دعوانہ الحمدللہ رب العالمين آمین